آج سپریم کورٹ نے کینیا میں قتل ہونے والے پاکستانی صحافی ارشد شریف کیس کی تحقیقات کے لیے اسلامباد میں بنائی گئی اسلامباد پولیس کی طرف سے بنائی گئی سپیشل جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم مسترد کر دی ہے اور اس کیس میں فوری طور پر نئی جی آئی ٹی بنانے کا حکم دیا ہے چیف جسٹس عمرہ طعب بندیال نے ریمارکس دیئے کہ جی آئی ٹی میں خفیہ ادارے آئی ایس آئی پولیس آئی بی اور خفیہ اداروں کے ساتھ ساتھ ایف آئی اے کو بھی کے جو نمائندے ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا جائے عدالت نے حکومت کو نئی جی آئی ٹی کا نوٹیفکیشن جاری کرنے کا حکم دیا ہے عدالت میں آج کی سماعت کے دوران وزارت داخلہ نے قتل کی تحقیقات کی فیکٹ فائننگ رپورٹ اور کل سپریم کورٹ کے حکم پر ہونے والی جو درش ہوئی قتل کی ایف آئی ای آر اس کی نقل بھی عدالت میں پیش ہوئی اسلام واد سے واش آف امریکہ کے عاصم علی رانہ اس سٹوری کو فالو کرتے آئے ہیں ہمارے ساتھ ہیں کیا عاصم اپ ڈیٹ سے اور آج کی سماعت میں خاص طور پر ہائلائٹس کیا تھے جب ایف آئی ای آر کی کاپی بھی سامنے تھی اور فیکٹ فائننگ رپورٹ بھی تو آج جو سپریم کورٹا پاکستان میں جو سماعت ہوئی اس میں یہ تم دونوں چیزیں جو تھی وہ عدالت کے سامنے پیش کی گئی لیکن عدالت نے اس ایف آئی ای آر میں صرف ایک ادراز کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں جو شوٹرز تھے یعنی جو کنین پولیس احلکار تھے ان کو نومینیٹ کیوں نہیں کیا گیا ایسا پوچھا گیا جس کے اوپر بتایا گیا کہ اس حوالے سے قانون کا جائزہ لینا ہوگا کہ کیا کسی دوسرے ملک میں ہونے والے ایک واقعہ کے اوپر کسی غیر ملکی کو اس میں شامل کیا جا سکتا ہے یا نہیں اس حوالے سے ایڈیشنل اٹرانڈی جنرل کا کہنا تھا کہ وہ اس کا جائزہ لینے کے بعد عدالت کو آدھا کریں گے دوسرا عدالت میں آج عرشت شریف کی والدہ جو تھی وہ یہاں پہ پیش ہوئی اور انہوں نے ایک درخواست دی جس میں انہوں نے پاکستان پوچھ کی سینر قیادت جو تھے ان کو اعلیٰ سران تھے ان کے نام شامل کر کے ایک درخواست دی اور کہا کہ ان کے خلاف کو قدمہ درج کیا جائے جس پر عدالت نے ان کی درخواست جو تھی ایڈیشنل اٹرانڈی جنرل کو دی اور کہا کہ اس کو جی آئی ٹی کے سامنے پیش کیا جائے اور ان کے جو بھی گریبنسز ہیں ان کے مطابق اس کیس کو دیکھا جائے آج جو ریپورٹ تھی اس کے حوالے سے بحث نہیں ہو سکی کیونکہ یہ ریپورٹ دوزشتہ راستوپرنگ کوٹا پاکستان کو ملی اور آج صبح یہ پبلک ہوئی ہے جس میں بہت سارے اہم انکشافات کیے گئے ہیں آسیم عدالت نے کن وجوات کی بنا پر جی ای ٹی کو مسترد کیا ہے جو آج اسلامباد پولیس کی طرف سے بنائی گئی تھی اصل جو آج جی ای ٹی بنائی گئی تھی اسلامباد پولیس کی طرف سے اس کی سربراہی ڈی ای جی ہیڈ پورٹر کر رہے تھے جبکہ ان کے ساتھ صرف ایک ایس ایچ او اور ساتھ ان کے ساتھ تفتیشی افصر جو تھا وہ ساتھ شامل تھا اور پانچوہ ایک جو بھی پولیس افتران کمیٹی کے جو سربراہ ہے وہ اس کو رکھنا چاہے تو وہ رکھے جا سکتے تھے صرف پولیس اہلکار اس میں شامل تھے لیکن عدالت کا اس حوال سے کنسان تھا کہ اس میں دیگر اداروں کے تفتیشی اداروں کے جو افصران ہیں ان کو بھی ساتھ شامل کیا جائے لیکن عدالت نے خاص جاریشن دی دی ہے اور کہا ہے کہ اس میں کچھ اداروں کے افصران کے اوپر ازامات آئیت کیے گئے ہیں لہذا ایسے افصران جو ان کے جونئرز ہوں ان کو کسی بھی صورت اس کمیٹی میں شامل نہ کیے جائے جی آئیٹی میں شامل نہ کیے جائے کیونکہ وہ کسی بھی طور پر اس کیس پر اثر انداز ہو سکتے ہیں لہذا محکمہ پر شک ہوئی ہو لیکن اس محکمے کے جو دیگر شعبوں کے افصران ہیں ان کو اس جی آئیٹی کا حصہ بنایا جائے ایسا کہانا تھا عدالت کا جس نے آج عدالت کو حکم دیا ہے اور کل سبا وفاقی حکومت نے اس طوال سے نوٹفیکیشن سپنگ کورٹا پاکستان میں پیش کرنا ہے بہت شکریہ عظم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے اس کیس پہ کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور لیٹسی کہ کل حکومت کی طرف سے اس کی ڈیٹیلز تو آتی ہیں اس پہ ہم آپ سے تبارہ بات کریں گے